موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادون میں آپ سبی کا آخر مقدمہ آج ایک اور بہت اہم موضوع کے طرف رکھ کرتے ہیں بارہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے دیگر تنظیم اداروں کے بارے میں مسجدوں سے بیانات کیے جائے لیکن اس بات کا کتنا اثر ہو رہا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے خیر آج آر ایس ایس پر تفسرہ کریں گے آر ایس ایس تین سال بعد سو سالہ جشن ملانے جارے انیس سو پچیس میں قیام عمل میں آیا تھا اور اب دوہزار پچیس میں آر ایس ایس اپنے سو سال پورے کر رہا ہے آخر ان کا روڈ میپ کیا ہے سو سال تک پہنچتے پہنچتے کیسے اقتدار تک پہنچے اور اب تو ہر طرح کے قانونوں کو تبدیل کرنے کے رمت آر ایس ایس رکھتا ہے محمد بھاگمت نے ہر ہی میں وجہ دشمی یعنی دشرا کے موقع پر ملک میں بڑھتی آبادی تعلیمی میدان میں پیچھے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جہاد کافیر اور گوکشی پر اپنا رخ ساب کرے ایسا بھی آئیدان کیا خیر اس کے پیچھے ایک طویل داختان ہے آج مختصر یہ ہے کہ آر ایس ایس کب بنی آر ایس ایس کا ناکپور میں انیس سو پچیس میں قیام عمل میں آیا اس کے بانی تھے ڈاکٹر کشو ایڈگیوار اور آر ایس ایس بنانے کا مقصد ہندو راشت کا قیام ہندو ہندو توہ ہندو راشت کے ساتھ ناکپور کے اکھاڑوں کے ذریعے سنگ کے قیام کو عمل میں لائے گیا آج اس تنظیم کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی سے کوئی عزم بنا لیتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سنگٹان یعنی تحریک بن جاتی ہے اور اقتدار بھی عطا کیا جاتا ہے واضح رہے دنیا کی سب سے بڑی تحریک کے طور پر آر ایس ایس کو دیکھا جا رہا ہے میں اس کچھ ہی لوگ ناکپور میں ڈاکٹر ہیڈگیوار کے گھر میں جھٹ گئے بیس لوگوں سے بھی کم تھے لیکن عزم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا بلند تھا ہندو کے پھلا بے بودی اور اس سرزمین کو ہندو راشت بنانے کا مقصد لیے ڈاکٹر ہیڈگیوار نے اخدام کیا میں سترہ سے بھی کم لوگ موجود تھے ان میں دگر نام وشمنات کے لکے بھاو جی کاؤرے ناساہ نے بالا جی ہدار باپورا و بھیدی اور دگر کچھ حضرات موجود تھے ابھی اس کا کیا نام رکھا جائے تیب ہی نہیں ہوا تھا ایک سال بعد انیس سو چھک بیس کو آر ایس ایس راشتریہ سیہو سیو سیوک سنگ رکھا گیا خیر آج لاکھوں جگہ پر دن رات سنگ کا کام کرنے والے کارکون ہے قریب پینس سٹھ ہزار سے بھی زائد جگہ پر روزہ ناز شاکھائیں لگائی جاتی ہے بیس ہزار کے قریب ہفت روزہ اجلاس اور دس ہزار سے بھی زائد جگہ پر مہنہ اجتماعی کاموں کو انجام دیا جاتا ہے ملک کے تقریباً ستر ہزار گاؤں تحصیل دیہات کریوں میں شاکھا لگائی جاتی ہے ایسا نہیں کہ ان پر پابندی نہیں لگائی گئے سنگ پر تین مرتبہ پابندی بھی لگا دی گئے سنگ کی اپنے لمبے سفر میں تین پابندیوں کا تجربہ بھی انہوں نے محسوس کیا بابا ایک قومی نے راشتہ پیتہ مہتما گاندی کے قطلے کے بعد پابندی لگائی گئے کیونکہ بھارت کا پہلا دہشتگرد جسے کہا جاتا رہا اور آج جسے مہتما بنا ان کی ساجی چل رہی ہے نتھرام گوڑ سے بھی سنگ سے ہونے کی بات کئی جاتی رہی اب تو ہندو ماہ سبا اور دیگر ہندو توہ تنزی میں گوڑ سے کا مندیر ہی تعمیر کرنے پر اتار ہوا ہے دوسری مرتبہ امرجنسی کے وقت 1975 سے 1977 اور تیسری مرتبہ بابری مسجد کی شہادت کے وقت چھ مہنے کے لیے پابندی لگا دی گئے رسس پر پہلی مرتبہ جو پابندی لگا دی گئی تھی 18 مہنے بعد ہٹا دی گئی تھی یہ شرط پر پابندی ہٹا دی گئی تھی دراصل ان کی سوچ و فکر کے بلکل مخالف کہا جا سکتا ہے تیرنگی کی مخالفت کرنے والا سنگ کبھی اپنے دبتر پر اس نے تیرنگان نہیں لہ رہا ہے بلکہ تیرنگی کا ہی ویروت کیا جنگ آزادی میں کبھی ان کا کوئی یوگدان نہیں رہا رسس نہ تو گاندی کی رہبری میں چلنے والی تحریک یا اتجاج میں استعدار بنا نہ کانگریس سے نکلے نیتا جی صبح چندر بوس کے ساتھ کبھی بھی ساجے دار رہا اور نہ ہی کبھی بھغت سنگھ اور چندر شکر آزاد جیسے ترانتی کھاریوں سے ان کا واسطہ رہا سنگ کا اخبار دا اورگنائزر میں سترہ جولے انیس سو ستے چالیس کو اپنے اخبار کے اداریہ میں نیشنل فلیک کے نام سے لکھے موضوع میں بھگوہ پرچن کو اپنا قومی پرچن مانا اور تیرنگے کی مخالفت کی رسس ہمیشہ سے ہی ہندو ہندو اور ہندو تہذیب کی تحفظ کو ہی اول مانتا رہا دشنے کے وقت ہاتھیاروں کی پوجہ کرنا اپنی تہذیب بتائی اور اسے آج بھی وزیراعظم موڈی کرتے دکھائی دیتے ہیں بھاجپا کی حکومت آئی اور جب سے موڈی حکومت کا دور شروع تو ایک دام ہی ہندو توا کو بھی بڑا ہوا ملنا شروع جب رسس کا ہی سیاسی شعبہ بھاجپا چناؤ لڑنے لگا تو محض دو سیٹوں سے اس کی شروعات ہوئی آج رسس دنیا کا سب سے بڑا سنگٹن یعنی تنظیم ہے اور بھاجپا سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر اپنا لوہا منوانے میں کامیاب بھی رہی کہنے کا مطلب جب عظم مہنط اور نظم لائن ثابت قدمی ہو تو کامیابی یقیناً مل ہی جاتی ہے سنگ ہی بھاجپا کو چلاتا ہے یہ الگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف مسلمان جن کو نبی کی تعلیمات نے ہی کیڑر بنانے کی صیفت سکھائی تھی اور ان کیڑر پیوست کی تھی ان کا حال آج یہ ہے کہ انہیں جو کوئی ٹھوکر سے ہٹانے کی کوچش کرتا رہے تھے کئی ساری مسلمانوں کی دینی تنظیم ادارے تو اس وقت بھی شروع ہوئے جب رسس کا قیام عمل میں آیا تھا لیکن کسی طرح کا نظم لائن نظم الزبط اور منصوبہ وندی نہ ہونے کی بنا پر بکھرتے ہی گئے انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تو تفرقہ پیدا ہی کیا لیکن مسلمانوں کے درمیان مسلقی بنیاد پر بھی فود ڈالنے میں وہ کامیاب رہے جتنی کوشش ان کی طرف سے کی جائی اس سے زیادہ مسلقی علماؤں نے امت کو بانٹنے کا کام کیا ایسا بھی کہنے سے گرط نہ ہوگا قرآن اور حدیث سے بڑھ کر مسلقی کتابوں نے اپنے تسلط کی جنگ کو جاری رکھا نیکیوں کا حساب کتاب ہونے لگا جو قیدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا تھا اس کی روحانیت کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا کون جنتی کون مشرق کون بیدتی کی صبح شام مظاہرے ہونے لگے فرضی دینی رہنماؤں نے امت کو جہاں بھی موقع ملا بانٹنے کا کام کیا قرآن کو بڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے کہہ کر امت کو اصل روح قرآن سے ہی دور کیا گیا مسلکی کتابوں کی تعلیم پر زور دیا گیا اگر دگر مسلک کا ہو تو اسے جہنمی قرار دینے میں ذرہ برابر بھی شرم مسلمانوں کو نہیں آنے لگی اور پورے ملک میں الگ الگ جگہوں پر مسلکی فسادات بھی برپا ہونے لگے ہاتھ کہاں باننے سے نماز ہوتی ہے اور فاتحہ پھٹنے سے کیا فائدہ یا پھر چھلہ لگانے سے کیا میں لگا کہ تحریک اتنی تیز ہو گئی کہ اصل تحریک سے ملت کا بڑا طبقہ دور ہو گیا جس اجتماعیت پر اللہ کا ہاتھ کہا جاتا تھا اسی اجتماعیت کو مسلک نے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا میری جماعت میرا مولانا میری کتاب نے آہستہ آہستہ قرآن حدیث ملت کے بڑے طبقے کو اصل میشن سے ہی محروم کیا دیرے دیرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اب کافیر بھی کہنے لگا مسجدوں کے باہر تختیہ لگنے لگی کہ فلا جماعت کا شخص نماز کو اندر نہ آئے فرضی مولانوں کی باڑای مسجد کس مسلک کی دیکھ کر دیگر ریاستوں سے دینی رہبر داخل ہونے لگے اور اپنا دائرہ بنا کر تجارت بھی شروع کی یہاں تک کہا جاتا ہے بیلغام والوں کو بے اکوبوں کا شہر ہے یہاں بہت آسانی سے بے اکوب بنا جاتا ہے ایسی بھی بحث دیگر ریاستوں میں ہونے کی بات کا ہی سنچانے لگے میرے نبی نے جس امت کو ایک جسم کہا تھا اب سلام بھی کرنے کے لئے اپنی جماعت کا فرد ڈھوننے لگے کسی نے ٹوپیا الگ بنا لی تو کسی نے چھپے کا رنگ کی بدل دیا اور اس کا طریقہ اپنے مسلک کے مطابق بنانا شروع کیا مسلمانوں میں مسلک کا زہر اس طرح گھل گیا کہ اگر بیٹی بھی کسی مسلمان کو دینی ہو تو مسلک پوچھا جانے لگا جہاں ایک طرف آرے سے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے ہندو ہندو طوا پر صبر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا تو یہاں مسلمانوں میں مسلکوں میں بھی الگ الگ ٹکڑے ہونے لگے ایک دوسرے کی جان لینا بھی اب نیکی تک کا فتوہ دیا جانے لگا جب استماعیت ختم ہوتی ہے تو پھر بہت دوری بھی بزدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے بہت دوری محض آپ سے اختلافات میں نظر آنے لگی کچھ کو تو ہم نے مسلک کی بنیاد پر بسو جیلوں میں قائد کارتے ہوئے بھی دیکھا تو انہیں کسی طرح ان کے چہروں پر افسوس بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کے دینی رہنماؤں نے ایسی باتیں ہی ان کے دلوں ذہن میں پیوست کر دی تھی کہ فراج اماد کے شخص کو مارنے سے کتنا بڑا آجر ملتا ہے ہر مسلکی اندھ بکتوں کی تعداد بھی ریکارڈ بریک ہونے لگی جماعہ میں خطبے بھی اچھل اچھل کر دوسرے مسلک کو کیسے جہنمی ہے اس پر ہی دیے جانے لگے اور یہی ذہن لیے نوجوان نسل گھروں کو لوٹ رہی تھی جہاں آقا اے مدنی نے مسجدوں کو اسلام کے قلعے کہا تھا اب اختلافات کے مرکز بننے لگے ویسے کبھی ایران عراق فلسطین پر کٹوں کی محفلے سستی ہی تھی کبھی معرم آیا تو کربلا کو بھی یاد کیا جانے لگا سترہ رمضان کو بدر کو بھی یاد کیا جانے لگا پھر مسلک میں بھی یہ جیت کو تلاش نہ جاری گوا مسلمانوں کے پاس اب روپیہ بھی بہت آ چکا تھا ریال اسٹیٹ کا کاروبار فل پھول رہا تھا اب یہ تب کا مسلک سے تھوڑا ہٹ کر آیا آج بھی بننے لگا گوہ کو اللہ پور سے بمبئی اور پھر تھائیلنڈ ترکی تک کو کچھ لوگ جوہا کلنے جانے لگے پھر ہر جمرہ کے کافلوں کا بھی دور جاری ہوا ہر جمرہ کے کافلے روانہ ہونے لگے جوکیشن حاصل کرنا بھی ضروری سمجھا شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ ہونے لگے دھیرے دھیرے بڑے بڑے موبائل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی آنے لگے تہذیب دم توڑ رہی تھی پڑھنے لکھنے والوں کے تعداد بھی کافی ہو گئی تھی لیکن روحانیت دین اسلام کے خاطر سب کچھ لوٹانے والی قوم سیکڑوں سال پیچھے رہ گئی تھی اب محض نام کے مسلمان نظر آنے لگے جمعہ میں حقیقی اور حالات پر خطبہ دینے کی حمد اب اماموں میں بھی نہیں رہی تین طلاق سے لے کر ہجاب اور اب ایکسان سیویل کوڑ پر بھی کوئی مجزد سے آواز اٹھانے والا نظر نہیں آنے لگا یقیناً کچھ سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیمی ادارے بڑھ گئے کیونکہ زیرو رسک پر سماجی خدمات ہی ایک راستہ تھا اب اسلام دین پر اور مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر بولنا گویا مسیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا اور اب بھی ہے لہٰذا سنگ کی محنت اپنے موقوف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی تو مسلمان اپنے موقوف سے دور ہوتا چلا گئے نتیجہ دیکھ سکتے ہیں ایک کو اختدار تو دوسرے کے نصیب میں زلدت آگئے اب ہندو راشو سامنے آگیا ہے ملک کا سویدان بھی خطرے میں ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے کا نام نہیں لے رہا دوہزار پچیس کو سو سال پورے ہو رہے ہیں مسلمانوں کا تو معافیزی اللہ ہے پر ظلم اور ظالم دنیا سے یوں ہی ختم نہیں ہوا کرتے جنہیں دنیا میں مقصد دے کر بھیجا ہے انہیں اپنا مقصد پورا کرنا ہوگا سویدان کے لڑائی پھر سے لٹنی ہوگی پر شاید پرفتن دور میں ٹیپو سلطان کہیں نظر نہیں آ رہا ملت کا بڑا طبقہ بھی موجودہ دور کے مدنظر ٹیپو سلطان کی امید کر رہا ہے پر کوئی ٹیپو بننا نہیں چاہتا لہذا جس طرح انگریزوں سے اس ملک سے نجات دلانی کے لئے ٹیپو کی یلغار ضروری تھی ایک بار پھر شہر ہند کی آمد ضروری ہے پر موجودہ دور میں شاید بہت مشکل ہے لیکن امید رکھنا بھی ضروری ہے آر ایس ایس کے سو سال پر آج کا تذزیہ کسا لگا ضرور کمنٹ کریں اتحاد دل دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی